موسیقی آج وہ اس بات کو یہاں پر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گی کہ جو 9 اپریل الیکشن کا دن جو رکھا گیا اور خاص کر کے اس بات پر بھی وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم آریف ہے یہ پاکستان میں اقلیوتوں کا ایک ایسا بڑا فورم ہے جس کے ذریعہ سے ہمارے بہت سارے جو کیس ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے خاص کر کے اقلیوتوں کے حوالے سے اور اس کا جو سہرہ ہے وہ سیمول پیارا صاحب کے سر پہ جاتا ہے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ایک تو الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا ہم جانیں گے کہ ہماری جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں اور اس کے بعد جو کانسل آف اسلامی آڈیالوجی ہے اس کے بارے میں بھی ہم ان سے جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مائنورٹی کلچر آوارڈ کے بارے میں بھی ہم ان سے جانیں گے تو آئے ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور آج آپ ہمارے ناظرین کو ایک تو الیکشن کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اگاہ کریں کہ یہ الیکشن کیوں اس ڈیٹ کو رکھا گیا تاکہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بہتر پیغام پہنچ سکے سب سے پہلے تو میں نیشن نیوز کا شکر گزار ہوں اور میں مازد خواہ بھی ہوں کہ مجھے بلایا گیا لیکن چند ٹائم پہ مجھے ٹائم نہیں مل سکا اور میں نہیں آ سکا جہاں پہ الیکشن کی بات ہے نو اپریل کے حوالے سے میں سمتا ہوں کہ جب سیمدیاں توڑی گئیں تو یہ پاکستان کا جو کانسٹوشن آئین ہے اس میں یہ ضروری تھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں تو جب دونوں گورنر صاحب کی طرف سے ڈیٹا اناس نہ ہو سکی تو اس پہ پنجاب میں تو ہائی کوڈ نے ڈیسین لیا اور یہ لینڈمارک جاریمنٹ دی کہ آپ جی لپے دن کے اندر الیکشن کروا ہیں لیکن وہ نہ ہو سکا لیکن اس کے بعد جو یعنی کے مالے جو سنیر ترین جات صاحب ہیں دو جشی صاحب ان کے کہنے پہ چیف جشی جو پاکستان نے میں سمتا ہوں نوٹس لیا اور یہ ہمارا فنٹیمیٹر رائٹ تھا اور یہ سو موٹر نوٹس لینا چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے صدر پاکستان کی طرف سے ایک لیٹر الیکشن کمیشن کو دیا گیا اور اس میں ایک ڈیٹ پرپوز کی گئی نو اپریل اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹس دی وہ بھی یہی ڈیٹس دی اور اس میں سے ایک ڈیٹ کو پرپوز کیا گیا نو تریخ اور اس میں ہمارے تحفظات بھی تھے اور میں نے آلہ قیادت سے بھی بات کی اور یہاں تک کہ پیپس پارٹی کی قیادت سے بات ہوئی کانسل آف سلامی کے اڈیالوجی کے چیرمن سے بات ہوئی فیڈر شریعت کورٹ کے چیف صاحب سے بھی بات ہوئی اور جب ہمیں یہ پتا چلا کہ نو اپریل کو یعنی کے ہمارا اسٹر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوانے صدر جو صدر پاکستان ہے وہ کانسٹیوشن سٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور ریاست ان کے لیے برابر ہوتی ہے اور پنجاب اور کے پی کے میں ایک بڑا نمبر ہے کرشانٹی کے ووٹ کرشانٹی کے بلکل اور کئی ایسے علاقے جہاں پہ ہمارا ٹرنگ پوائنٹ ووٹ ہے تو جب یہ ہوا تو پھر ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہم نے جو لیگل ہیڈ ٹیم ہے اسے بلایا اور آپ کو پتا ہے ہمارے جو میرے دوست آزر مرات وہ ان کا بڑا کنسن تھا اس پر کہ یہ اسٹر ہم بنائیں گے یہاں الیکشنز ہوں گے تو ہم نے یہ پھر ڈیسائٹ کیا اور ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں ہم نے وہاں پہ ایک پٹیشن اپلیکیشن کی کہ ہمیں پارٹی بننے کی جانتے دی جائے اور میں شکر ہزار ہوں میڈیا کا میڈیا نے اس کو بڑا ہائیلائٹ کیا اور کافی لوگوں تک یہ میسیج پہنچا لیکن بعد قسمتی سے آپ سمجھتے ہیں کہ بینچ پوڑ گیا اور اس میں جتنی بھی اپلیکیشنز تھیں وہ واپس لینی پڑھی اور کچھ تو انہوں نے سننے سے بھی انکار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کا وہ ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے اور جو کانسٹوشن ہے اس میں رہتے ہوئے آئین کے مطابق وہ فیصلہ کیا گیا ہے اور آج قانون کی فتح ہوئی ہے اور جو پبلک دیکھ رہی تھی یعنی کہ سارے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پہ تھی ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا آدار ہے وہ اور سب سے بڑا فیصلہ آج انہوں نے دیا ہے یہاں پہ آگی نو تریخ کی بات نو تریخ کے حوالے سے ہماری جب اپلیکیشن گی تو انہوں نے کہا یہ تو یعنی کہ آپ کا رائٹ بان تک لیکشن کمیشن میں جائیں تو لیکشن کمیشن میں پھر ہم نے کال ایک اپلیکیشن موف کی لیکشن کمیشنر کو وہ اپلیکیشن ہم نے دی جس میں ہم نے افسار کیا ان سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لیکشن کمیشنر جو ہے وہ جب مشاورت کرے یا اپنے طور پر جو صدر پاکستان ہے اس کو خطوت لکھے اور اس میں ہمارا جو جو ہمارا پرابلم ہے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو منورٹی ہے کرسچینٹی اس کا ایک ریلیجیس ایونٹ ہے ہمارا اس میں بلکہ ہم نے نو تریخ نہیں بلکہ سات تریخ کو بھی ڈسکس کیا اس دن ہمارا گود فرائیڈے ہے یہ دو تریخوں کے علاوہ کوئی بھی تریخ ریسائٹ کر دی جائے نہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن آگے جائے نہ ہم چاہتے ہیں پیچھے کیونکہ ہائیکور نے بھی اس پر ڈسیئن دیا تھا اور ہم پابند ہیں کوٹس کے اور اس کے بعد کیونکہ پاکستان کی آلاد لیا جو آج اس نے بھی ڈسیئن دے دیا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فینٹرمنٹو رائٹ ہے جو ہمارے رائٹس ہیں اس دن ہمارا کیوں کرے گی جیسے نو تریخ کی بجائے دن آگے کر دی جائے یہ ہم نے جو اپلیکیشن ہے وہ ہم نے دے دی ہے سر یہ جو اپلیکیشن جو ہے یہ مطلب اس کی امپلیمنٹیشن مائنورٹی رائٹ فورم کی طرف سے گئی ہے یا کسی اور کی طرف سے جی بلکل میں ہم تو یہ ویڈ کر رہے تھے یہ کافی کیونکہ افتہ یہ چلتا رہا سو موٹو سے بھی پہلے یہ بات چلتی رہی ہمارا یہ تھا کہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ کی طرف سے یہ آئے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیشپ سہبان اور پادری سہبان جو ہیں وہ کسٹوڈین ہیں بلکل ایسی ہے بائبل کے چرچز کے ہم کی طرف سے کوئی آئے گا لیکن ہم ویڈ کرتے رہے پھر ہم نے جب سو موٹو لے لیا تو اس میں ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا پھر ہم نے اس پہ یعنی اپنی لیگل ٹیم اور دوستوں سے مشابرت کے بعد ان پرسن نے پھر ہم نے اپلیمنٹیشن دے دی سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ مطلب آپ لوگوں نے اپلیمنٹیشن دی لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ بیشپ سہبان کی طرف سے یا جو مطلب بڑی کلرجی ہے پاکستان کی تو ان کی طرف سے آپ کے ساتھ مطلب جڑنے کا کوئی ایسا کوئی کوئی چانس نظر آتا ہے جی بالکل سارے یعنی کہ بیشپ سہبان ہمارے ساتھ ہیں میں نے تو آج بھی ایک بڑے افسوس کیا کیونکہ کل کراچی میں بہت بڑا پروگرام تھا اور کے پی کے بیشپ بھی وہاں پہ مجود تھے اور ہمارے جو کراچی اور پلوچستان ڈائیسز کے بیشپ اور باقی کلرجی بھی وہاں پہ مجود تھی ان کی طرف سے آج یہ بیان آنا چاہیے تھا کال کی کانفرنس میں کیونکہ منورٹیز جو ہماری منسٹری ہے اس کا وہ ایمان تھا اس پر یہ بات آتی تو وہ اور بھی ہائی لائٹ ہوتی لیکن ایڈلی اپریشیٹ میں جو ہماری بہن ہے گزالہ شفیق انہوں نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دلیر لیڈی ہے دلیر آنا ڈسیم لیتی ہے اور پیسلے کرتی ہے اور ہم نے بھی کوشش کی اور لیکنس دیکھتے ہیں ہم نے اپلیکشن دے دی ہے ٹھیک ہے لیکشن کمیشن میں اور کل میں خود پیر ہوا تھا وہاں پہ خود جمع کروا کے آئے ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا تھا کیونکہ ہم نے ایک اپلیکشن جو کانسل اف سلامی کے اڈیالوجی کے بھی دی ہے کہ وہ بھی صدر کو لیکنس دکھیں صحیح اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا جو لیکشن ہے وہ اسٹیٹ پہ نہیں ہوا سر ایک چیز اور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اقلیتوں کا ایک حقوق ہے اور جو اٹھارہ سو بہتر کا جو ایکٹ ہے اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس آئین کے ایکٹ کے جو ہے وہ اگینسٹ جاتی ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں یہ دیپیڈ تو بہت لمبی ہے کیونکہ آج ہم لیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں چلیں میں بتا دیتا ہوں اس کو کیونکہ آئینی بات ہو رہی ہے تھارہ سو بہتر ایکٹ کیونکہ بہت پرانا ایکٹ ہے یہ اس وقت اور انڈیا ہی تھا اور بریٹش یہاں پہ تھے تو اس وقت یہ لابنایا گیا تھا اس میں کافی ساری یعنی کہ تبدینیاں کرنے کی ضرورت ہے اس میں یعنی کہ تیرہ سال کی بچی کی شادی ہے یا نقاہ کا جو یعنی کہ سن سے لینا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یہ جب لینڈ مارک جاجمنٹ آئی سپریم کھوٹو پاکستان کی طرف سے تو اس پہ یعنی کہ جو گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے جواب جمع کروایا گیا اس میں یعنی کہ آج بھی جب ہم نے فریش رپورٹ لی ہے تو تین سو آٹھ پادری ریجسٹرڈ ہیں اور چرچو پاکستان اور کیترک جو ہیں یہ اقتداد ان کی ہے تین سو آٹھ یا ساتھ سر یہ مطلب پورے پاکستان میں کی بات کر رہے ہیں پنجاب کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر ویسے آپ چرچو دیکھنے تو کتنے ہیں لیکن جن کے پاس ریجسٹرڈ ہے جو خود گورنمنٹ کے ریجسٹرڈ آ رہے ہیں وہ صرف اتنے لوگ ہیں تو جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ ہمارے جو بچیاں جا ہمارے جو بچے ہیں ان کی شادیاں ریجسٹرڈ نہیں ہو رہی نادرہ میں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں جب ہمارے یہ شادیاں ریجسٹرڈ نہیں ہوں گی آگر بچے ریجسٹر نہیں ہو تو ہم پھر مردم شماری میں کم سے کم ہوتے جائیں گے اور یہ ہمارا ایک فنڈرمنٹ رائٹ بھی ہے کہ ہم نادرہ ڈاکومنٹ جو وہ امبیسی میں تمام جگہاں پہ وہ جو ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ضرورت اس چیز کی ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے ایڈوکیٹ ہیں جو کاشب نعمت صاحب ان کی لا فرم نے یہ آفر کیا کہ ہم اس پہ ان کے کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ایک انہیں اس پہ ڈراپٹ بھی تیار کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ جو ڈراپٹ کاشب نعمت صاحب تیار کر رہے ہیں وہ پفرل ڈراپٹ ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چاروں صوبوں میں اس کو کیا جائے اور فیڈل میں بھی اس کو کیا جائے ابھی میرے خیال سے کامران مائیکل صاحب نے اسے سینٹ میں کیا ہے اچھا اور بلکہ کامران صاحب نے آفر بھی کیا ہے کہ ہم ایک جائنڈ ایفرس کریں گے یعنی کہ جتنی بھی اس میں ہیں چیزیں نکالنے والی یا ڈالنے والی وہ ڈال کے تو ہمیں بتائیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں جو میریج شرار ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے جو یعنی کہ جس کی پوسٹ مجیسٹریڈ لیول کی ہے وہ ہی نہیں ہے اسی طرح میں پتہ ہی نہیں چلتا کون ارجسٹرڈ ہے کون نہیں ہے تو اس سے یعنی کہ کون بھی گمراہ ہے کلیسیا کو پتہ ہی نہیں کہ مارے پادری کے پاس تو گورنمنٹ کالسنس ہی نہیں یہ پڑھے ہی نہیں سکتا لیکن وہ پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو اٹھارہ سو بہتر ایکٹ کا یعنی کہ میریج ایکٹ اس میں ڈس سال سزا ہے اگر ان ایتھوریز پازیڈی کو پڑھتا ہے لیکن ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں اپنا سارا تو اس پہ کام ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مطلب یہ ساری بات چیت کی سر اگر آئین کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اقلیوتوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے حفاظتی جو اقدامات ہیں کیا وہ بھی کسی آئین میں آتے ہیں یا وہ بس ایسی ہیں دیکھیں جی اس پہ تو بڑا سیریس کنسرن ہے گورنمنٹ چاروں گورنمنٹس کا اور ہمیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوزار چودہ میں چیف جسٹی فارمر چیف جسٹی پاکستان ناصر ملک صاحب نے جب اس کو ٹیک اپ کیا ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے لینڈمارک جاجمنٹ جو دے گی چھ جونوالی تو میں سمجھتا ہوں یہ پریولیس صرف پاکستان میں ہے کہ منورٹیز کے رائٹس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے بقیدہ تا حیات ایک سیپریٹ بینچ بنا دیا گیا ہے جس کو یہ لیکھے آپ اپلیکیشن دے اور وہ سننے کے لیے تیار ہیں تو جب ناصر ملک صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا فارمر چیپ جیسی پاکستان نے تو اس وقت ہم نے میں نے اور مشکمار صاحب نے ایک سیکورٹی پلان کی بات کی اور اس پہ چاروں صبح سے سیکورٹی پلان مگو آیا گیا تھا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ اتنا ملدرامت نہیں ہو سکا کچھ چیزیں ہمارے ہند سے بھی ہیں لیکن بہت ساری جو سیکورٹی انتظامات ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اور کچھ مشکلات ہمارے چرچز کے ہند کی طرف سے بھی ہیں کیونکہ چار دواری اور باقی جو اس میں سیکورٹی پلان دیا گیا تھا اس میں امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری تھا جو کہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے بھی ہم کام کر رہی ہیں کیونکہ اس میں جو ججمنٹ کی روح ہے اس میں یہ کہا گیا تھا پوائنٹ نمبر پائیو کہ ایک سپیشل پلیس فورس بنائی جائے گی جو پروٹیکٹ کرے گی اقلیتوں کی بات اتقا ہم کے حوالے سے اب جو گورنمنٹ سے جب یہ بات کرتے ہیں تو فانڈز کا مسئلہ ہے اور اتنی فورس بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہر ہو تو چلی ڈیویلپ ہو رہا ہے اس حوالے سے پرابلم ظاہر ہیں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی ایم آریف ہے یہ اقلیتوں کا سب سے بڑا فورم ہے پاکستان میں اور جیسے ابھی سیمیل پیارہ صاحب بات کر رہے تھے اور ان سے ہم نے پوچھا ایک تو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی اور دوسرا انہوں نے کم عمری کی شادیاں ہیں 1872 کی آئین کے مطابق اس میں کافی زیادہ چینجن کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو عقلیتوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی مفصل بات چیت کی ہے میں ان سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں سب سے بڑی پاکستان میں سر مائنورٹی کلچرل جو عوارڈ ہے اس کے حوالے میں ہمارے ناظرین کو بریف کریں خدا کا شکر ہے کہ ایسے کام کیے ہیں تو یہ ہمارا ایک نیشنل کلچر عوارڈ ہوتا جب یہ 2012 میں صبح کو پاورز گئیں تو اس وقت سے یہ بند کیا گیا تو میں نے جب ہمیں پتا چلا تو ہماری ایلیگل ٹیم نے اس پہ بات کی یہ بحال ہونا چاہیے تو اس وقت تھے فارنمر چیف جیسی گلز رہمز صاحب تو میں خود پیر ہوا اور میں نے جمع کروا ہی ریکارڈنگ جین مندر اور بالمی مندر اور اس میں ہم نے یہ نیشنل کلچر عوارڈ کی بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو جب کہ تو جازور صاحب نے ڈیریکشن دی تو انہوں نے جواب یہ جمع کروا دیا جی یہ بہرہ تک ہم کرواتے نہیں لیکن یہ چیف سیکٹریز ہیں ان کو ڈیریکشن کر دی کہ اپنی رپورٹ اس پہ جمع کر وائیں اور مجھے پچھلے ہفتے بلوچستان سے جو ہمارے سیکٹری ہیں منورٹی افیر کے ان سے بات ہوئی اور وہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک اس اوارڈ سے کوئی بھی گورنمنٹ اویر ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارے جو نمہندے ہیں یہ بھی مجھے تقلیف ہوئی کہ میں نے کسی فورم پہ اپنے نمہندوں کی طرف سے 9 اپریل کے حوالے سے بات نہیں سوئی یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی کے میمبرز ہیں لیکن جو آپ کے رائٹ پہ بات کرنے والی ہے آپ تو نمہندے ہمارے ہیں نا بلکل ایسی جو لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ پارٹیوں کے نمہندے تو یہ تو آپ نے ثابت کی ہے کہ آپ پارٹیوں کے نمہندے ہیں ہمارے نمہندے نہیں ہیں جب آپ ہمارے رائٹس کے لئے بات نہیں کرتے تو کسی نے یہ جورت نہیں کی کہ 2012 سے آت تک یہ کلچر آوار ہمارا باندھ ہے تو وہ خدا کا شکر ہے امپلیمنٹیشن منہٹی رائٹس فورم نے وہ بھی کیا اور اگر آپ جائیں تو بنوے میں ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بابری مسجد کا اس کے ایوز یہاں پہ دو ہمارے مندر جو تھے بالمی کی مندر نیلا گمبت اور اپنا کیا اس کا نام ہے جائن مندر جائن مندر جائن مندر جائن مندر دیکھے تو بڑا خوبصورت جائن مندر بنوا دی ہے وہ ہماری سی ایم اے پہ بنے ہم نے اپلیکیشن دی تھی اور جو نیلا گمبت ہے اس کے بھی ڈیزائنز ہو گئے نقشے بن گئے خوبصورت وہ مندر بنے گا اس کے علاوہ جو آپ مار روڈ مری پہ جاتے تھے تو چرچو پاکستان کا دکانے بنالی تھی وہ بھی خدا کا شکر ہے ایک ہفتے اندر ہم نے اپریشن کر کیلئر کر دی سر آپ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ملک گھومتے ہیں ابھی میں اسی پہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ہم رہتے ہوئے ایک منورٹی ہیں اور ہمارے بھی بہت سار کلچر ہیں جو ہم اس ملک میں رہتے ہوئے مناتے بھی ہیں اور منانا بھی چاہتے ہیں اور ان کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ آوارڈ بھی حاصل کرنا چاہتے ہوں گے تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جب آپ باہر ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو منورٹی ہیں ان کے یہ جو کلچرل آوارڈ جو ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ تو ہر ملک کی ایک اپنی پولیسی ہے اور پہلے یعنی کہ اس کا آوارڈ جو تھا آوارڈ کا نام کائید گوڈ میڈل تھا ٹھیک جی اور اس کے بعد یہ پھر ترمیم کیا گیا اور اس کو نیشور کلچر آوارڈ کے حوالے سے کیا گیا پوری دنیا میں آوارڈ دیے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ منورٹی مجورٹی کی بات ہی نہیں لیکن یہاں پہ پاکستان میں کیونکہ ابھی منورٹی کے لیے کوٹا اور یہ چیزیں تھا کہ ان منورٹی کو جو ڈیپریس کمیونٹی ہیں ان کو اپن کیا جائے تو یہ تو ہمارا شروع سے آوارڈ چال رہا ہے لیکن یہ بارہ میں بند کیا گیا تھا اب خدا کا شکر ہے کہ سپریم کوٹ نے ہمیشہ ہمارے جتنی بھی سی ایم ایس پر ایکشن ہوا ہے اور چار صبحوں میں اور فیڈل میں آپ دیکھیں گے جو ہمارے ٹیلنٹ لوگ ہیں اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے شیف ایکٹیو ہیں آفیس کے عزیر صاحب وہ یہ ساری سی ایم ایس اور سارا کام کو ڈیلیکشنز ہوگی اور یہ ہوگا جی ایک تو مطلب ہمیں اس کے بارے میں بتایا الیکشن کے بارے میں اور مائنورٹی کلچر آوارڈ کے بارے میں اور اس کے علاوہ میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا اس کے سپریم کورٹ ہے اور میں سمجھتا کہ پاکستان کی جو عدالت ہے یہ پریولیج منورٹی کو یہ ہے کہ ان کے لئے ایک سپریم کورٹ نے اور جب بھی کوئی بھی چیف جیسی زیادہ وہ سپریم بینچ بناتا ہے آپ اپلیکیشن دیں اور وہاں پہ کام ہوتے ہیں ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں ایمپلیمنٹیشن مناٹری فورم کی جو لیگل ٹیم اور ٹیم ہے وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ سٹیٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہوا کہ کراچی میں جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ جب ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کی قربانیاں اس میں درابطہ بلکل ایسی وہ آپ پرویز مسیح کی شورت میں دیکھ لیں یونیورسٹی میں اور یہاں پہ بھی اسی طرح یعنی کہ جب وہ نیوز چلتی ہے یہاں اخباروں میں آتا ہے کہ مسلمان بھائی شہید ہوگئے اور ایک مارا مسیح مارا اس پہ ہمارا بھائی concern تھا تو ہم نے ایک application اس پہ بھی دے دی ہے ریلمنٹ آدارے کو اور خدا کے فضل سے شہدہ پیکج ہوتا ہے اور انقریب آپ کو یہ بھی خوش خبری دے دیں گے کہ یہ پورے پاکستان میں ڈیریکشن ز ہوں گی جو مسلم قوم کے لئے ہمارے لوگوں کے لئے بھائی انہوں نے غزالہ شفیق صاحب انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور ایک ادارے کو application دے دی بلکہ میں بتاہی دی کانسل اکسلامی کا ڈیالوجی کو امی application دی کہ اس کا تیان کرے جو کہ مسلم ان کا کیا status ہونا چاہیے بلکل ایسی اور relevant اتنے بیاد آرہے ہیں ان کو آپ یہ بیجیں تو اس طرح یہ کام چلے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے نیوزراما کو ٹائم دیا اور بہترین بات چیت کی الیکشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ سیمول پیرا صاحب ہیں وہ خموش نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ وہ کام کر رہے ہیں اور اقلیت حقوق کے لئے میں آپ کو یہ بات بتا دوں دیکھیں ہمارے تو اتنا کہ کام ہے چار ڈیریکشن جو سپریم کورٹ کی ہیں وہ چار صوبہ تھی پچھلے دنوں میں سلام بات سے پشاور تھا وہاں پہ میٹنگ اب پرسوں کراچی چلے جانا ہے وہاں پہ چیف سیکٹری زور ان کے ساتھ میٹنگ کیونکہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس میں بھی سو موٹو ون جو لیا گیا تھا دو دیس میں کوروڈ کے حوالے سے کرونا میں تو اس میں بھی ہم پارٹی ہیں اس میں ہم نے کیا کہ ہمارے لوگ سینٹی ورکر جو تھے ان پہ ہم نے سو موٹو کروا دیا تھا ان کی سیفٹی اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کوٹ میں ان کے لیے کلیپنگ ہوئی اور ان کے لیے دیریکشن کی گئی کہ ان کی سیفٹی اور ہیلتھ کے بلکستان میں بھی اور سندھ اور بلوچستان میں ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے جو کام وہ ہو رہے ہیں نئی چیزیں کافی ساری آنی ہے اس میں جو چیز ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہم بتائیں کرنا کیا اور ہوتا جائے سر لاست میں آپ ہمارے ناظرین کو مردم شماری کے حوالے سے اگر تھوڑا سا کوئی ایسی موٹیویشنل پیغام دینا چاہیں خاص کر اقلیت وں شماری میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارا نمبر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے اس میں جو رول ادا کر سکتا ہے وہ ہمیشہ کیونکہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ چرچ کے گھومتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چرچ اپنا رول ادا کرے چرچ کے پلیٹ فارم سے انونسمنٹس ہونی چاہیے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس مردم شماری میں حصہ نہیں بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے پرٹیشن کانسٹوشن پرٹیشن بھی ہمارے بھائی ہیں البر ڈیور صاحب انہوں نے کی ہے کہ مردم شماری کی جائے اور اس کے مطابق جو ہماری سیٹیں وہ بڑھائی جائیں اس پہ بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا اچھا انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ ہماری سیٹیں بڑھنی چاہیے اور دیکھیں اگر آج کی ہے تو کل کو یہ کام ضرور ہوگا اگر کام کرنے سے ہوگا تو اس لئے لیکن آخری میں بات آپ کرنا چاہتا ہم آپ سے پوچھیں لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ سب سے بڑا ایونٹ اسٹر کے حوالے سے آپ نے کوئی بیان یا اس پہ کوئی بات نہیں کی بہت شکریہ سر آپ اور آپ کے بڑے زبردست پیغام کے لیے اور جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہمارے پاس آتی ہے یا آپ کے پیارہ صاحب کی اور انہوں نے بڑے زبردست انداز میں اقلیتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو شاید کوئی اور اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ کرتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے ہی اس پروگرام میں بتایا آئی ایم آر ایف جو ہے وہ اقلیتوں کا سب سے بڑا فورم ہے پاکستان نے اور یہ ایسے ایسے جو ہمارے حقوق ہیں ان کو گورمنٹ کے سامنے آداروں کے سامنے ہائلیٹ کرتا ہے جس سے ہم بے خبر ہیں لیکن سیمول پیارہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کی یہ جو پوری کبینہ ہے وہ اس میں ہر وقت لگے رہتے ہیں تو ناظرین آج آپ نے ساری بات چیت سنی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح ہمیں یہ خبر پہنچی کہ 9 اپریل الیکشن کا دن رکھا گیا اور ہم نے فوری طور پر اس پر بات چیت کرنا شروع کر دی اور ہم نے اپنے لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی تاکہ وہ ان سے بہتر طور پر حاصل کیا جا سکیں تاکہ آپ اور آپ کے بچے ہمیشہ پاکستان میں ایک ازاد اقلیت کے طور پر اپنی زندگی کو بسر کر سکیں اسی بات کے ساتھ آپ مجھے اور میرے کیمرو من ترک پیرو کو دیجئے اجازت خدا حافظ